محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس صورت کی آیت مبارکہ ہے صورت یاسین صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صورت المزمل یا صورت الفتح تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ صورت الفتح کی آیت مبارکہ ہے سوال نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں اللہ تعالی نے یہ کس صورت میں ارشاد فرمایا صورت یاسین میں صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سورة الاحزاب یا سورة الفتح میں تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ سورة الاحزاب میں آیت مبارکہ موجود ہے سوال نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے ایک مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ یا پانچ مرتبہ تو اس کا درست جواب ہے کہ چار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی قرآن کریم میں آیا ہے سوال نمبر چار قرآن کریم کی کس صورت میں دو مرتبہ بسم اللہ آتی ہے سورت آل عمران میں سورت النمل میں سورہ یاسین میں یا سورت الباقرہ میں تو اس کا درست جواب ہے کہ سورت النمل میں دو مرتبہ بسم اللہ آتی ہے سوال نمبر پانچ قرآن کریم کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی سورت آل عمران سورت النمل سورت التوبہ یا پھر سورت الانبیاء تو اس کا درست جواب ہے سورت التوبہ سوال نمبر چھے کس صورت میں وضو غسل اور تیمم کے احکامات موجود ہیں سورہ آل عمران سورہ النمل سورہ التوبہ یا سورہ المائدہ تو اس کا درست جواب ہے سورہ المائدہ میں وضو غسل اور تیمم کے احکامات موجود ہیں سوال نمبر سات سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوہ کا ذکر ہے غزوہ احود غزوہ بدر غزوہ خیبر یا پھر غزوہ خندق تو اس کا درست جواب ہے غزوہِ احد سوال نمبر آٹھ سورة القحف میں اصحابِ قحف کے ساتھ کس جانور کا ذکر ہے کتے کا بلی کا اونٹ کا یا پھر گھوڑے کا تو اس کا درست جواب ہے کتے کا ذکر ہے مسلمانوں نے جنگِ یرموک کن کے خلاف لڑی یہود کے خلاف رومیوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف یا پھر ایرانیوں کے خلاف تو اس کا درست جواب ہے رومیوں کے خلاف جنگِ یرموک لڑی گئی مسجد پبلتین کہاں واقع ہے مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ میں طائف میں یا پھر فلسطین میں تو اس کا درست جواب ہے مدینہ منورہ میں یہ مسجد موجود ہے اگلا سوال حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے استلام سعی رمی یا پھر تواف اس کا درست جواب ہے رمی اگلا سوال حج کے موقع پر صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں پر سات چکر لگانے کا عمل کیا کہلاتا ہے استلام سعی رمی یا پھر تواف اس کا درست جواب ہے یہ عمل سعی کہلاتا ہے اگلا سوال بنو امیہ کے پہلے خلیفہ کون تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا درست جواب ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے پہلے خلیفہ تھے اگلا سوال غزوہ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر کتنے تیر انداز مقرر کیے تھے بیس تیس چالیس یا پھر پچاس اس کا درست جواب ہے کہ پچاس تیر انداز مقرر کیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا باپ بیٹے کا بھائیوں کا چچا بھتیجے کا یا پھر چچا ذات بھائیوں کا تو اس کا درست جواب ہے کہ ان دونوں کے درمیان بھائی کا رشتہ تھا اگلا سوال بیت المعمور کس آسمان پر ہے پہلے آسمان پر تیسرے آسمان پر پانچمے آسمان پر یا پھر ساتمے آسمان پر تو اس کا درست جواب ہے کہ بیت المعمور ساتمے آسمان پر موجود ہے کون سی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منحدم کروا دی تھی ختم کروا دی تھی یا گرا دی تھی مسجد قبا مسجد نبوی مسجد نمرہ یا مسجد زرار تو اس کا درست جواب ہے کہ مسجد زرار کیونکہ یہ منافقوں کی مسجد تھی اگلا سوال کاموس کا قلعہ کس نے فتح کیا تھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے یہ قلعہ فتح کیا تھا اگلا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی عورت کا کیا نام تھا عائشہ رضیہ زینب یا پھر فاطمہ تو اس کا درست جواب ہے زینب اس عورت کا نام تھا اگلا سوال فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صورت کی تلاوت فرما رہے تھے صورت الفتح صورت القوسر صورت الانفال یا پھر صورت الانقبوت تو اس کا درست جواب ہے صورت الفتح اگلا سوال دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی چھ سو تیرہ عیسوی میں چھ سو چودہ عیسوی میں چھ سو پندرہ عیسوی میں یا پھر چھ سو سولہ عیسوی میں تو اس کا درست جواب ہے چھ سو پندرہ عیسوی میں دوسری ہجرت حبشہ ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کس سہیلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام نکاح پہنچایا تھا فاطمہ کلسوم نفیسہ یا پھر صوبیانے تو اس کا درست جواب ہے کہ اس عورت کا نام نفیسہ تھا اگلا سوال کہ حضرت عبد المطلیب رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی پانچ سو اٹھتر عیسوی میں پانچ سو اناسی عیسوی میں پانچ سو اسی عیسوی میں یا پھر پانچ سو اکیاسی عیسوی میں تو اس کا درست جواب ہے پانچ سو اٹھتر عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا اگلا سوال حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے کتنے سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی چار سال چھ سال تین سال یا پھر پانچ سال تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ نے چھ سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اگلا سوال حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال تک پرورش کی ایک سال دو سال تین سال یا پھر پانچ سال تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سال تک پرورش کی تھی اگلا سوال نبوت کے کتنے سال بعد بنو حاشم کا سوشل بائیکارٹ یا معاشی مقاتحہ کر دیا گیا نبوت کے چوتھے سال پانچمیں سال چھٹے سال یا پھر ساتمیں سال تو اس کا درست جواب ہے کہ نبوت کے ساتمیں سال بنو حاشم کا سوشل بائیکارٹ کیا گیا تھا سوال نمبر ستائیس بنو حاشم کا سوشل بائیکارٹ کتنے عرصے تک جاری رہا دو سال تین سال چار سال یا پھر پانچ سال اس کا درست جواب ہے تین سال تک یہ سوشل بائیکارٹ جاری رہا ابو جہل کا اصل نام کیا تھا عمر بن حشام عمر بن حشام علی بن حشام یا پھر عمیہ بن حشام تو اس کا درست جواب ہے کہ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا سوال نمبر انتیس ابو الحکم کس کا لقب تھا ابو جہل کا ابو لہب کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یا پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ ابو جہل کا لقب تھا اگلا سوال کس بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھار پھینکا تھا عراق کے بادشاہ نے مصر کے بادشاہ نے شام کے بادشاہ نے یا پھر ایران کے بادشاہ نے اس کا درست جواب ہے کہ ایران کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک چاک کیا تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم نے اسلامیہ جنرل نالج کے اگلے تیس سوالات اور ان کے جوابات پڑھیں اس کے بعد انشاءاللہ باقی سوالات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ